مسجد جو چار سو سال سے مسجد ہے ہم کہتے ہیں جس کو گرا دیا گیا کیا حق کے ملکیت مسلمانوں کا ہے یا مسلمانوں کا نہیں ہے یہ ایک بحث ہوئی جو مکمل ہو گئی ہمیں انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کی جو قانونی بینچ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ہمارے راجع دون وکیل نے بہت ہی بہترین بحث کی ہے اور قانونی بحث کی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا لیکن ہم یہ بات سو مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ کہہ چکے کہ ملک ہمارا ہے قانون ہمارا ہے سپریم کورٹ ہماری ہے ہم نے وہاں اپنے ثبوتوں کو پیش کیا ہے جو بھی قانونی فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کا احترام کریں گے اور ہم پورے ملک کی جنتہ کو چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے مذہبی لوگ ہوں چاہے غیر مذہبی لوگ ہوں چاہے جوان ہوں چاہے بوڑے ہوں چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں جمعیت علماء ہند سب کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں ملک کے امن و امان کو قائم رکھیں چاہے فیصلہ ان کے حق میں آئے یا ان کے ورود اور مخالفت میں آئے اس کی فکر نہ کریں ملک کے اندر اگر امن و امان قائم ہے تو یوں سواجئے کہ ملک قائم ہے اگر امن و امان ختم ہو گیا تو اس سے اقلیت اور اکثریت سب کو چوٹ لگے گی اور نقصان ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان ہو کسی کو کسٹ ہو اس لیے ہمارا یہ مدعا ہے کہ اس سلسلے کے اندر ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک آواز کو پہنچائیں اور اس مسئلے کے اندر ہم تنہا نہیں ہیں مسلم جماعتیں گورنمنٹ آر ایس ایس موہن بھاگوات جی یہ تمام کے تمام متحد ہیں کہ فیصلہ جو بھی آئے لیکن ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم آج اس پرحجون پریس کانفرنس کے اندر اپنی اس بات کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم امن و امان ہی کو چاہتے ہیں اگر ہم امن و امان کو نہ چاہتے تو ہم بھی سڑکوں کے اوپر اتر سکتے تھے مگر ہم کبھی نہیں اترے یہ بابلی مسجد کا مسئلہ ہے ان آر سی کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کے اندر ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اپنے ندریے کو رکھا اور ہمیں بڑی اس کے خوشی ہے کہ جو مسئلہ 48 لاکھ عورتوں کا تھا جن میں تقریباً بائیس لاکھ ہندو عورتیں تھیں اور پچیس لاکھ کے قریب مسلمان عورتیں تھیں ہمیں سپریم کورٹ سے ایک سو پرسنٹ نہیں بلکہ ایک سو ایک پرسنٹ ہمارے حق کے اندر فیصلہ آیا اور پھر اس کے بعد بھی جو چیریں اٹھتی رہیں اور جن کو فرق پرستہ ناصر اٹھاتے رہے بار بار سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ہمارے حق کے اندر آتا رہا اور ہم نے بڑے بڑے وقلاء کے خدمات لیں اور ہمیں اس کا بڑا احساس ہے ہمارے دل کے اندر کہ انہوں نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کے اندر شرکت کی ایسے ایسے لوگ جو بڑی بڑی فیس لیا کرتے تھے ہم نے مٹھی بند کر کے جس کو جو دے دیا اس نے اسے قبول کر لیا اور کوئی شکوا اور شکاعت نہیں اس لیے یہ مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ ہے ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد کا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جمعیت علماء ہند کے یہ سو سال اس سال پورے ہو رہے ہیں اور اس مہینے کے اندر پورے ہو رہے ہیں ہم نے ابتداد سے لے کر آج تک اپنے اس نظریے کو تبدیل نہیں کیا کہ ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد جس طرح مسلمان اور ہندو کی ریڑ کی ہڈی ہے اسی طرح ہمارے اس ملک کی بھی ریڑ کی ہڈی ہے جہاں بھی ہندو مسلم اتحاد کو خطرہ لائق ہوا چاہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو جمعیت علماء ہند نے ملک کی آزادی سے پہلے اس کی مخالفت کی ہمارے بدرگوں کی ٹوپیاں اچھاری گئیں پگڑیوں کو پیر میں رونڈا گیا لیکن ہم کبھی اپنے اس اسٹینٹ سے پیچھے نہیں ہٹے ملک کی آزادی کے بعد بھی اور آج ان سخت ترین حالات کے اندر بھی ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں میری جمعیت علماء ہند کے خادم اور صدر ہونے کے حیثیت سے آر ایس ایس کے معنی پر جیسے چالک سے ملاقات بھی اسی بنیاد کے اوپر تھی مجھے فخر ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے نظریے اور پارٹی کے اپنے اسٹینٹ کے اندر آزاد رہتے ہوئے اس نقطے کے اوپر جمع ہوئے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد ملک کے اندر بہرحال رہنا چاہیے اور اس کے لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے بیانات کے اندر تبدیلی آئی ہے لیکن بہرحال یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دو چار دن کے اندر پوری ہو جائے گی آہستہ آہستہ چل کر ہی اس چیز کو پورا کیا جا سکتا ہے ہمیں یقین ہے کہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ اور اس کے اندر بہتر سے بہتر نتائج نکلتے رہیں گے یہ ہمارے آج کے مسائل ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کو زکھ دینے والی چوٹ دینے والی جو چیز بھی ہے ہم نے ملک کی آزادی سے پہلے بھی اس کی مدمت کی ہے اس سے اختلاف کیا ہے ملک کی آزادی کے بعد بھی ہم اس کی مدمت کرتے ہیں اور اس سے اختلاف کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ الیکشن کے اندر اور اس سے پہلے بھی آسان کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اس ملک کے اندر چاہے ہندو ہو کلکتے کے اندر یہ بات آئی کہ چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو چاہے سکھ ہو چاہے بدشت ہو جو ہندوستان کا رہنے والا آئے اگر کہیں باہر چلا گیا ہے اگر وہ ہندوستان آئے گا تو ہم اس کو نیشنلیٹی دیں گے اپنے ملک میں رہنے کا حق دیں گے لیکن اس کے اندر کہیں مسلمان کا نام نہیں ہے ہم نے اس کی مخالفت کی سب خاموش تھے لیکن جمعیت اور ماہ ہند کی ورکنگ کمیٹی نے علل اعلان کہا کہ ہم ہندوستان کے ہوم منسٹر کی مضمت کرتے ہیں یعنی نندہ کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں انہیں یہ بات ہرگر نہیں کہنی چاہیے تھی اس لیے کہ وہ پارلیامنٹ کے ممبر ہیں اور مودی جی کی کیبنٹ کے اندر وہ ہوم منسٹر ہیں انہوں نے عہد لیا ہے انہوں نے حلف لیا ہے پارلیامنٹ کی ممبری کے بعد کہ وہ ملک کے دستور کی حفاظت کریں گے ان کا یہ بیان جو انہوں نے کلکتے میں دیا ہے ملک کی دستور کی مخالفت ہے اور اس کو پاہمار کرنا ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ جو ہمارا اور آر ایس ایس کے محترم سنچالک کا ایک اتفاق ہوا ہے یہ اس اتفاق کے مخالف ہے اس لیے بھی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ملک کے ہر بسنے والے کے لیے ایک ہی حق ہے یہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر آپ کسی کو نکال دیں اور مذہبی کے نام کے اوپر کسی دوسرے کو ملک کی نیشنلٹی دے دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک کے دستور کو آگ لگا دی ملک کے دستور کے اندر اقلیتوں کو حقوق دلانے والی جمعیت علماء ہند ہے اس لیے ہم اس کے سب سے بڑے مخالف اور ویروتی ہیں رہے ہیں اور رہیں گے اور آج بھی اس کا ویروت کرتے ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں جن کو ہم آلن اعلان کہتے ہیں باباں کے دو ہل کہتے ہیں سب کے سامنے کہتے ہیں اور ہمیں اس کے کہنے کے اندر کوئی تردد اور شنکہ بھی نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہم کہہ چکے ہیں کہ کشمیر میں تین سو ستر کا جو مسئلہ ہے وہ کوٹ کے اندر ہے اور ایک فانونی مسئلہ ہے کہ آیا گورنمنٹ کو حق ہے یا گورنمنٹ کو حق نہیں ہے تین سو ستر کی دفعہ کو اٹھا لینے کا لیکن ایک چیز اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے کہ وہاں کے جو کشمیری لوگ ہیں وہ دو چار دس بیس نہیں ہیں ستر لاکھ کی تعداد ہے آج اس کو نوے دن سے زیادہ ہو رہے ہیں وہاں سارے کاروار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں دوکانیں وہاں بند ہیں کوٹ میں کام نہیں ہو رہا ہے ہسپتال خاری پڑے ہوئے ہیں دنیا پریشان ہے اس پریشانی کے اندر میں وہی بات کہتا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے موہن بھاگوات جی نے کہی تھی کہ ہندوستان کی حکومت کا یہ فرد ہے تو وہ ان لوگوں کی برطہ کو سمجھے اور ان کے مسائل کو دور کرے ان کی پریشانیوں کا حل نکالے ہم سمجھتے ہیں کہ ستر لاکھ عوام کی تحریک ہے اس مسئلے کو طاقت کے بلبوتے کے اوپر کبھی اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا جا سکتا دنیا کے اندر سپر طاقتیں امریکہ جیسی طاقت بھی اتنام میں پہنچی اور عوامی تحریک کے مقابلے کے اندر بیٹ پھیر کر وہاں سے نکلی روس جیسی سپر طاقت افغانستان جیسے غریب ملک کے اندر گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلی ہے عوامی تحریک کا مقابلہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا ہم پہلے بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر امن کی بات چیت کیجئے انہیں رام کیجئے ہم مانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہم پہلے بھی کہتے چلے ہیں آج بھی کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کے عوام اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کشمیری ہیں مسلمان ہیں ان کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے نہیں ملک کا یہ فرد ہے کہ ان کی تکلیف کو کفتگو کے بعد حل کرے ان کے مسائل کو حل کرے ان کی پریشانیوں کو دور کرے ہم گورنمنٹ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کیا ہے نوپ لنچنگ کا بھی ایک قانون ہے آج تک اس کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں مر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا افسوس ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں اب تک اس مسئلے کے اندر قانون نہیں بنا جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے کلکتے میں مد پردیش میں راجستان میں ان گورنمنٹوں نے ایک قانون بنا دیا اور اس قانون کے بننے کے بعد وہاں اس طریقے کے حوادث نہیں ہو رہے ہیں لیکن ہمارا مطالبہ رہا ہے اور اس مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں لوگ گنڈگردی کرنے والے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں اگر جنتہ لے گی تو اس کا انجام پورے ملک اکثریت اور اخلیت دونوں کے لئے بہت بھیانک ہوگا ہمارا یہ مطالبہ ہے انتہائی قوت کے ساتھ کہ بی جے پی یہ ہدایت کرے صوبوں کو اور مرکز کے اندر بھی قانون موپ لینچنگ کے خلاف بنائے اگر نہیں بناتی تو اس سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ بی جے پی پارٹی گویا کے موپ لینچنگ کے ان مسائل کو صحیح سمجھتی ہے اور یہ بہت خراب بات ہے یاد رکھئے کہ اگر کسی ملک کے کسی ندریے کے اٹھانے والے لوگ اور گنڈگردی کرنے والوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی گئی تو نہ اکثریت محفوظ رہے گی نہ اقلیت محفوظ رہے گی اس کو سمجھنا چاہیے اور قانون بنانا چاہیے وہاں نہیں نہیں ہم یہ نہیں ہم نے کہا کہ جو لوگ پیڑی تھے ہیں پریشان حال ہیں آپ نے ان کے سب لیڈروں کو بند کر رکھا جو آپ کے اپنے لیڈر ہیں جن کے ساتھ کانگریز شریک رہی ہے آپ نے ان کو بھی بند کر دیا ہے آپ بات کریں گے کس سے اور اگر آپ بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کا حل نہیں نکلے گا گفت و شنید سے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کشمیر آپ کا ہے کشمیری بھی تو آپ کے ہیں آپ ان کی ببتہ کو بھی تو سمجھئے آپ یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہم ناوان کو قائم کریں گے بھئی ایک ایک آدمی بولیں گے تو میں سمجھوں گا اب میں سمجھ بھی نہیں ماتا مصالحات کا مسئلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ فیصلہ آنے کے بعد وہ جگہ دے دیں گے نہیں نہیں یہ بات بات کی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ہم نے کوئی بات ایسی نہیں کہی ہے اب تک لیکن ہم مسلمان بیٹھیں گے مسلمان بڑے لوگوں کو لے کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہماری حکمت عملی کیا ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے اور وہ ہم کریں گے اس کو سامنے لائیں گے آپ اردو میں بولیے اردو بولیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینارسی میں رنجن گگوئی نے بیان دیا تھا کہ اینارسی بہت اچھی چیز ہے اور اس سے تارہمان داکومنٹ صحیح ہو جاتے ہیں ہم اینارسی کے مخالب نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں اینارسی لیکن اینارسی تاثر کی بنیاج پر نہیں ہونی چاہیے آپ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ثبوتوں کو فراہم کرے لیکن ثبوت فراہم ہو جائیں تو ایک کے ثبوت کو آپ قبول کرنے دوسرے کے ثبوت کو رد کرنے نہیں ہوگا ابھی ابھی میں آپ سے کہتا ہوں آسام کے اندر مسئلہ ہوا آدمی اپنے ثبوت لے کر کے گیا اور اس نے بیٹھے ہوئے آدمی اس سے یہ کہا جمعہ کا دن ہے مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے میرے کاغذات کو آپ دیکھ لیں وہ اتنا غصہ آیا کہ اس نے پکڑ کر کے فوراں پولیس کے حوالے کر کے اور ڈی ووٹر لسٹ کا نشان لگا کے جیل بیچ دیا اس کو ہم اس کے مخالب ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر نے یہ اتنارسی کو لگائیے لیکن تاثب اور فرقہ پرستی کی بنیاد پر نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے آسام کے اندر اب وہ چھ لاکھ مسلمان اور تقریبا نو لاکھ ہندووں کے لیے جو رہ گئے ہیں ان ثبوت کو پیش کرنے کے لیے سو اگر سینٹر بنائے گئے ہیں تو ان کے اندر بیٹھنے والے ہونے چاہیے تھے جو قانون دا لوگ ہیں آپ ان کو بیٹھالتے کوئی اسکول کا ماسٹر ہے کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہے کوئی ان لوگوں کو لاکر کے بیٹھال دیتا ہے وہ قانون کو نہیں جانتے ہیں یہ لوگ ثبوت پیش کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ان کا ایک ہی کام ہے کہ بس یہ ڈی ووٹر لسٹ کے اندر ہے اس کا ثبوت نہیں ہے یہ غیر ملکی ہے ہم ہم اسی چیز کے مخالب ہیں جو کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جو بل لا رہے ہیں وہ لوگ امیر شاہ نے کہا ہم ایک بل لائیں گے جس میں مسلمانوں کے علاوہ سب کو لیں گے ہم تو اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں ہم اس کو دستور کے حراب سمجھتے ہیں آپ حراب یہ دیکھئے ہندوستانی وہ ہی آئے گا ہندوستان میں جس کے باپ دادا پر دادا ہندوستانی تھے ایک بار آپ سنیے میں نے جب اس مسرے کو اٹھایا اور میں نے یہ کہا کہ جو ہندوستانی ہے آپ اس کو لیجئے تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ ہندوستان مسلمانوں کے لئے بے شمار ملک ہیں ان ملکوں کے اندر ہندوستانی جا سکتے ہیں ہندووں کے لئے سکھوں کے لئے کوئی ملک نہیں ہے اس لئے مگر آپ یہ سوچئے کہ یہ کتنی کمزور دلیل ہے وہ کونسا ملک ہے مسلم ملک جو ہندوستان کے مسلمان کو نیشنلٹی دے گا کوئی ہے ملک سن لے آپ میری بات پوری ہونے دیں اگر نہیں ہے اور خلیج کے ملکوں کے اندر ابو زبی ہے دبائی ہے کوئیت ہے قطر ہے مسقط ہے اگر قانون کی بنیاد پر وہاں کسی کو نیشنلٹی ملتی ہے تو بے شمار ہندو بھی ہیں وہاں آپ بہین میں جائیے پورا سونا مارکیٹ ہندووں کا کسی کو نیشنلٹی کچھ بنیادیں ہیں اگر کاغذات صحیح ہیں وہ نیشنلٹی دیتے ہیں ان کی نیشنلٹی مسلم اور ہندو کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے اس لئے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ہندوستانی ہیں مدھب سے اوپر اٹھ کر وہ اگر ہندوستان میں رہتا ہے آپ اس کو نیشنلٹی جس طرح ہندو کو دینے کی بات کہتے ہیں جس طرح مسلمان کو اگر وہ ہندوستانی نہیں ہے نہیں اور اس کے ماں باپ پیدا ہوئے تھے رہنے والے مولانا عرشد مدنی میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں مسلم طبقے کو لے کر کیا کچھ کنسرنز ہیں وہ میڈیا سے اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے چاہے بابری مسجد ہو اینار سی ہو یا پھر موب لینچنگ کا جو بھی کنسرن ہے مسلمانوں میں اس کو لے کر میڈیا سے مولانا عرشد مدنی خطاب کر رہے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ بابری مسجد معاملے کو لے کر چاہے جو بھی فیصلہ آئے امن و امان برقرار رہنا چاہیے